بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس سعودی عرب کے وجود کی داستان میں سب سے اہم بات یہ ہے چونکہ دینے والے کہ سعودی عرب نے کیسے مضبوطی کے ساتھ سلطنت عثمانیہ جسے آچمن امپائر کہتے ہیں اس کو شکست دی عبدالعزیز کون تھا اور وہ کیسے وجود میں آیا اور اس کا کردار کیا تھا سعودی عرب کے لیے اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیس سبسکرائب میرے یوٹیوب چینل اب سعودی عرب کا یہ جو نقشہ ہے کہ یہ نقشہ سعودی عرب کا پہلے یہ نقشہ نہیں تھا پہلے اس کا کچھ اور تھا کہ اس میں اس کی سب سے بڑی تاریخ کی سب سے اہم وجہ کیا ہے کہ جو اہب بحثیت مسلمان ہونے کے ناتے مکہ مکرمہ ہے اور مدینہ منورہ ہے ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمارے دل سے گھرائیوں سے نظروں کو جھک چاہتا ہے کہ اس عرب موالک کے بارے میں جب نام آتا ہے کیونکہ اس میں مکہ مدینہ کی پہچان سب سے بالاتر ہے اب اس کے تاریخ کچھ یوں ہے کہ سعودی عرب جو تھا وہ ساحلی علاقوں میں تھا اور ساحلی علاقوں کا جو جیگرافیہ ہوتا ہے وہ کافی دلچس ہوتا ہے جو بھی موالک حکومت کرنا چاہتا ہے وہ ایسے علاقوں کو پسند کرتا ہے لیکن اس کا جو اندرونی علاقہ ہے وہ کافی بنجر سا علاقہ ہے اور مادنیات سے خالی ہے سعودی عرب میں دو حکومتیں تھی ایک نجد اور ایک حجاز کی سکس سکسٹی ون عیسویں تک اسلامی خلافت کا یہ اہم ترین حصہ رہا جبکہ مغلیہ سلطنت اور سلطنت عثمانیہ کا اس میں دو رہا ہے بنو قبیلہ جو قبیلہ تھا سلطنت عثمانیہ کا وہ اس میں حصہ رہا تھا لیکن یہاں کے لوگ جو تھے وہ کافی سخت مزاج تھے جیسے کہ آپ کے قرآن جیرے میں بھی بڑھا ہوا ہے اور یہ کافی جنگجور مہنتی جو ہے جو کہ سلطنت عثمانیہ جو تھی جو کہ شروع میں تو کافی مہنتی تھی لیکن بعد میں ایش و عشرت میں پڑھنے کی وجہ سے وہ غفلت کا شکار ہو گیا اور جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کا جو یہاں کے لوگ تھے وہ یہاں پہ سلطنت عثمانیہ یہاں پہ حکومت نہ کر سکی اور یہاں کے لوگوں نے انہیں شکست دی دی پھر بھی یہ سعودیہ عرب سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا رہا ہے جب انہوں نے شکست دی تو اس کے بعد جو سلطنت عثمانیہ ان کو فکر لائق ہوگی وہاں کے لوگوں کو جو زیادہ تر مہنتی اور جنگ جو تھے جن کو وہاں بھی کہتے تھے وہ بلکل اسلام پہ اثر انداز ہونے والے رہو تھے اور سلطنت عثمانیہ کفر پہ پڑھ چکی تھی تو وہ سلطنت عثمانیہ کو اس کی فکر لائق ہوگی اب اس میں سب سے اہم تاریخ جو ہے کہ وہ ہے محمد بن سعود اور محمد ابن عبدالوحاب یہ دو اسلامی لیڈر تھے جو اس وقت عبرے جب سلطنت عثمانیہ کا روش تھا اور اس کے بعد جو عرب ممالک تھے وہ انتہائی قربہ یہ دو لوگ اٹھے اور انہوں نے سعودی عرب کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا اس میں محمد بن سعود جو ہیں جو بہت مہنتی اور کارم تھے اب اس میں کیا تھا سلطنت عثمانیہ صرف اپنے چھونیوں تک رہ گئی تھی اور آگے ان کی حکومت نہیں رہ گئی تھی جو حجاز تھا حجاز میں دو ایڈمنیسٹریشن تھی ایک تو ان کی علاقہ یہ ایڈمنیسٹریشن تھی اور ایک جو سلطنت وہاں پہ قابض تھی تو وہاں کے لوگ اس چیز سے تنگ آکے تھے ایک قبیلہ وہاں پہ دو قبیلے تھے جیسے کہ اس میں میں آپ کو پلتا ہوں دو قبیلے تھے ایک سعود قبیلہ تھا اور ایک شریف قبیلہ تھا یہ دونوں جیسے کہ علاقے کے سب سے بڑے قبیلے تھے اور ان کی آپس میں بہت خانہ جنگی ہوتی تھی شریف جو قبیلہ تھا وہ سلطنت عثمانیہ کے زور پر سعود قبیلے سے حجاز کو بچانا چاہتا تھا جو کہ وہاں کی حکومت تھی تو سلطنت عثمانیہ نے سوچا کہ اگر ہم قابض نہیں ہو سکے تو ہم وہاں کے لوگوں کو وہاں کے کسی مقابلے کے دوسرے قبیلے کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں تو شریف قبیلہ ملایا اور شریف قبیلہ صرف ملا نہیں بلکہ اس کی سعودی عرب پہ پہلی جو حکومت تھی وہ شریف قبیلے کی تھی آگے آپ دیکھیں اس ویڈیو کو کنٹینئو رکھیں آپ کو پتا لگے گا کہ کیسے سعود قبیلہ اس پہ حاجز ہوا اب اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کی سب سے نفرت کی جو سب سے بڑی بجا تھی وہ وجہ یہ تھی کہ وہ برطانیہ امریکہ کے ساتھ اس کی بہت زیادہ دوستانہ تعلقات تھے جو کہ عرب میں اس چیز کو پسند نہیں کیا جاتا تھا اس لیے ان کی اور عرب کے درمیان بہت سی خانہ جنگی ہے اس میں عبدالعزیز ابن سعود جو کہ تھی عظیم رہنما پیدا ہوئے ان کی پیدائش 1875 اور وفات 1953 کے جو کہ مجودہ سعودی عرب کا بانی ہے اب اس میں جب سعودی عرب میں یہ قبیلہ ابرا اور اس نے خانہ جنگے کی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا شریف قبیلہ جو تھا وہ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ تھا تو شریف قبیلہ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ یارانہ تھا تو انہیں نے سعود قبیلے کو جلا وطن کر دیا اور انہیں یہ قویت میں جلا وطن ہو گئے تھے اس وقت ابن سعود کی جو عمر تھی وہ صرف دس سال تھی ستائیس سال کی عمر میں ہی انہوں نے ریاض کو اپنا علاقہ واپس لے لیا اس کے بعد جو سعود تھا وہ خود اپنے ریاست بنانے کے خواب دیکھا تھا لیکن پھر بھی وہ جلا وطن ہو گیا تھا لیکن وہ پھر بھی اپنے خواب پر قابض تھا آگے جو سلطنت عثمانیہ ہے وہ ٹوٹ چکی تھی اور بکھر چکی تھی اور ختم ہونے والی تھی اور وہ احش و عشد و زینہ کے کاموں میں عروج میں تھی اس کے بعد سلطنت عرب میں حاشمی خاندان جو کہ شریف خاندان تھا ان کی سلطنت قام ہو گی اور ان کی سلطنت قائم ہو گی اور اس کے بعد بریٹش نے ان کی سلطنت قائم کر دی اور ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رہا اور اس میں ہی سلطنت جو سعود خاندان تھا وہ اپنے ملک ریاض میں واپس آ گیا اس کے بعد جو جو سعود خاندان تھا انہوں نے شریف خاندان کے ویک پوائنٹ ڈھوڑنے چلو کیے کہ یہ ویک پوائنٹ کہاں سے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو ختم کر سکے جو سعود تھا عبدالعزیز وہ ایک عرب کے قبیلوں کو ایک نئی طریقہ سے حالانکہ وہ بہت زیادہ جلا وطن ہو چکا تھا اور خانہ جنگوں میں شکار رہی لیکن پھر بھی وہ قبیلہ وہ بہت بہت ہو تھا اور اس میں عبدالعزیز ایک علاقے کو اپنی نظریہ سے مختلف نظریہ سے دیکھتا تھا جو کہ وہی اس کی نظر سے آج جو سعودی عرب ہے امیر ترین ملک بن چکا ہے اور ان کے اٹھنا بیٹھنا بھی اخبارات کی زینت بن چکا ہے سعود کے سعود قبیلے اور یہ اس کے جو بیٹھے تھے آگے انہوں نے ہی اس میں حکومت کی سعود قبیلہ جو بہت زیادہ عبادت گزار اسلام پسند اور مہنتی تھا سعود قبیلے کی اوپر آنے کی جو وجہ تھی اس میں سے پہلی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنا قبیلے اپنا تائف میں حملہ کر کے جو مکہ کے پاس ہے اس میں اپنی حکومت قائم کی دوسرا انہوں نے دیکھا کہ شریف خاندن کہاں کہاں پہ کمزور کر رہا شریف خاندن جب قائم ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو علی کو اپنا اگلا کنگ مقرر کر دیا اپنے سعود نے اسے مختلف حصوں میں تقسیم کر کے مختلف حصوں میں قابض ہونے کی کوشش کی جب سعود قبیلے نے مکہ کو فتح کر لیا اور اس کے بعد جدہ اور مدینہ کو فتح کر لیا تو ان کی حکومت قائم ہوگی کیونکہ مکہ مدینہ اور جدہ یہ بری ریاستیں تھیں ریاض اور تائف میں بھی انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی دسمبر انیس سو پچیس میں کنگ علی جو تھے اس کو سرڈن ایزا کنگڈم ان کے طور پر اس کو ختم کر دیا گیا اور اس کے بعد ان کی اپنی حکومت قائم ہوگی اس کے علاوہ اس کی کچھ ڈیٹیل یوں ہے کہ سعود قبیلہ جو تھا وہ دن بہ دن ترقی کرتا گیا انہوں نے دیکھا کہ حجاز میں ایک عجیب و غریب کام شروع ہو گیا جو اس وقت بریٹش کی حکومت آگئے تھے حجاز کے انہوں نے گلتیوں کو پکرنا شروع کر دیا کہ کیا مطلب ہے ریاض میں حجاز میں کیا ہوا حجاز کے جو گورنر تھا شریف خاندان انہوں نے کیا کیا شریف خاندان نے حاجیوں کو حج کرنے سے منع کر دے جو کہ اسلامی شریع طور پر گناہ ہے تو اس غلطی کو پکرتے اور یہی ان کا سب سے بری غلطی پکری گئی اور اس کے طور پر جو عرب کے قبائل تھے وہ اس سے خالصا نفرت میں شکار ہو گئے اور اسی کا عبدالعزیز نے فائدہ اٹھایا اور حجاز میں حکومت قائم کی اور حجاز میں اپنی سطح پر اور اس میں احضہ گورنر احضہ ور کرنے لگے اور اسی چیز کا انہوں نے فائدہ اٹھانے لگا اور آگے اسی کی حکومت کو قائم کر دے اس طرح انہوں نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا اور وقتاً فوقتاً انہیں کی حکومت قائم ہوتی گئے اور جیسے جیسے ان کی خانہ جنگی اور عبدالعزیز اور شریف کے دنمیان سعودی عرب کی بریانت رکھنے پر ستائیس سمبر ستائیس سمبر کو ان کا نیشنل ڈی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے جو کہ اب جو سعودی عرب ہے اور انہوں نے اسی کی وجہ سے اسی کی وجہ سے آج وہ آزاد ہے اور جو سعودی عرب کے وہ جو کمیونٹی تھی جو کہ جو وہہابی طبقے کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ اسلامی اور شریف تھے اور وہ اسی لحاظ سے کام کرتے تھے سعودی عرب کے جو عرب کے لوگ تھے وہ انتہائی سخت مزاج تھے اور وہ تو پھول وغیرہ بھی نہیں اتنے گئے کیونکہ ان کے دل کافی سخت تھے اور وہ انتہائی غربت کا شکار تھا تیل نکالنے سے پہلے پہلے مکہ اور مدینہ میں جو حج حاجی آتے تھے اور ان کی وجہ سے کافی کچھ شکار تھا تکلیف کا اس کے بعد کیا ہوا وہ جو عبدالعزیز تھا اس کا مین تھیم یہ تھا کہ مکہ اور مدینہ کو ازاد کرجے کوئی بھی گورنر یہاں پہ آکے حکومت نہ کرے اور مکہ اور مدینہ بلکل ازاد ہو اس میں جو بھی مسلمان آئے ازادی کے ساتھ حج اور عمرہ کرے اپنی عبادت کرے اپنے پیسے خرچ کرے کوئی بھی کسی کا حکمران نہ ہو عبدالعزیز کی اپنی کوئی گورنمنٹ نہیں فوج نہیں تھی لیکن جو تھوڑے بہت لوگ تھے اس کے ساتھ انہوں نے ملکہ پلان شروع کر دیا اس کے بعد انہوں نے ایک بندے کو جبکہ ورڈ وارڈ ٹو سٹارٹ ہوئی اس کے بعد انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنے ایک بندوں کو مقرر کیا کہ اس کے بعد انہوں نے تیل نکاننے کا کاروبار کو شروع کیا انہوں نے امریکہ کی ہیلپ لی کی کہ یہ لوگ اس کام میں ماہر تھے کہ پہلی بار ایک لاکھ ستر ہزار ڈالرز میں یہ مائدہ تیہ ہوا اور بندہ آیا اور اس نے آ کے ابن سعود کی وجہ سے پہلا انجینئر آیا جس نے آ کے ادھر دیکھا اور ادھر یہاں پہ تیل دمام میں تیل دریات ہوا جیسے تیل دریات ہوا وقتاً فوقتاً پیسہ کمانے لگ گیا امریکہ کو یہ تیل فرام ہونے لگیا اور اس کے بدلے میں امریکہ سے سعودی عرب نے تحافظ کیونکہ اس وقت بریٹش کی حکومت قائم ہو چکی تھی اور یہ انہوں نے وعدہ آج تک قائم رکھا اس کے بعد اچانک جنگ چھڑ گیا اور جس کے وجہ سے بہت سے مالی مشکلات کا سامنا ہوا لیکن عبدالعزیز کی جیسے جیسے عرب کے لوگوں میں ان کی ترقی ہوتی گیا تو انہوں نے تیل کے کاروبار کو آگے لیا اس کے بعد عبدالعزیز نے انگریز امریکہ سے ہیلپ لی کے آپ آئیں اور ہمیں تیل کے کاروبار پہ محانت ہمیں سکھائے تو دوسری جنگ میں عبدالعزیز کے کہنے پہ امریکہ سے لوگ آئے اور انہوں نے آ کے عرب کے علاقوں میں آ کے لوگوں کو سکھایا کہ کیسے نیکسٹ اس میں کام کرنا ہے عبدالعزیز کے کہنے پر اوکے عبدالعزیز کے کہنے پر سوری اس کی وجہ سے انٹرپ کی وجہ سے سوری اچھا عبدالعزیز کے کہنے پر یہاں پہ لوگ آئے اور وہاں پہ آ کے انہوں نے تیل کو دریافت کیا اور اس کے بعد وقتاً ان کی قوتوں میں اضافہ ہوتا گیا عبدالعزیز نے مہتہ کیا اور اس مہتے کو انہوں نے آج تک قائم رکھا ہے اور اس کے بعد ان کی تیل دریافت ہوگی اس کے بعد عبدالعزیز نے سوچا کہ اتنا جے میں پیسہ آنے گئے اس نے سوچا کہ مجھے کوئی بھی ایسا مونلک نہ ہو کہ جو میری طرح برابری کا اس نے اپنی سلطنت کو قائم کرنے کے لیے جو اپنے آس پاس کی سلطنتیں تھی اس کو پیسہ دینا شروع کر دیا اس کا نظریہ یہ تھا کہ اگر دوسری سلطنت کی روزی روٹی اور ان کا پیڑ بھرا رہے تو کوئی بھی میری سلطنت یا مجھے حرانے کی کوشش نہیں کر رہے گا تو اس طرح اس کی جے میں پیسہ آتا گیا اور اس نے اس کام کو جاری رکھا اور اسی طرح اس کی سلطنت زیادہ سے زیادہ قائم ہونے لگی لیکن وقتاً فوقتاً عبدالعزیز بوڑا ہوتا گیا اور جیسے وہ بوڑا ہوتا گیا اس کی بھراپے کی طرف اس کا قدم آتا گیا تب اس نے سوچا کہ اب مجھے اپنا وارس اپنا کنگ جو میرے بعد کام کرے گا اس کو متعارف کرانچ ہے اور شریف خاندان کو انہاں نے جلا وطن کر دیا اور اس کے بعد عبدالعزیز کے جو بیٹے تھے عبدالعزیز کے پنتالیس بیٹے اور پندرہ بیٹیاں تھیں عبدالعزیز بن سعود نے کیا کیا اس نے اپنے ہی بیٹے کو مقرر کر دیا اپنے ہی بیٹے کو مقرر کر دیا اپنے بیٹے کو مقرر کر دیا کنگ کے طور پر دو بیٹے تھے ایک کو مقرر کر دیا کنگ کے طور پر اور دوسرے کو اسی کا وزیر بنا دیا اور ان کو سمجھایا کہ دو بیٹے تھے کہ تم دونوں نے مل کر اس سلطنت کو اس حکومت کو قائم رکھنا ہے تو اس طرح پھر عبدالعزیز پوت ہو گیا اور وہ اس وقت کا سب سے امیر ترین کنگ تھا جس نے اتنا پیسہ کمار کے اور اپنی سلطنت بنا کے اس کو قائم رکھا جس کی وجہ سے آج ہم سعودی عرب جا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں سعودی عرب امیر ترین ممالکت میں شامل ہو گیا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک دس ویڈیو اور ما سبسکر میرے یوٹیوب تینکیو اللہ حافظ